من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی لہ ونشہد وان لا الہ الا اللہ وحده لا شدیک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسول ارسله الى الناس کافتا بالحق بشیرا ونظیرا وعطاه جوامی الکلیم ومنابع الحکم وبعده مقاما محمودا وجعله سراجا منیرا صل اللہ تعالی علیه وعلا آله واصحابه وازواجه وذریاته وبارک والسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقل قال اللہ تبارک وتعالی في کتابه العظیم ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونخص من الاموال والانفس والثمراب وبشیر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا للہ وانا اليه راجعون اولئک عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون وقال اللہ تبارک وتعالی تبارک الذي بيده الملکه على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا وقال اللہ تبارک وتعالی فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فیقول ربی اکرما واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربی اہانا صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین محترم مزرگور دوستو انسان کی ساری زندگی امتحان ہے زندگی کا جو بھی حال ہو بہرحال انسان امتحان دے رہا ہے خوشالی میں ہے تب بھی امتحان دے رہا ہے مصیبت میں ہے تب بھی امتحان دے رہا ہے عہدوں پر ہے تب بھی امتحان دے رہا ہے بیماریوں میں ہے تب بھی امتحان دے رہا ہے دوستوں کے بیچ میں ہے تب بھی امتحان دے رہا ہے دشمنوں کے بیچ میں ہے تب بھی امتحان دے رہا ہے انسان کی زندگی ہے کوئی پہلو ایسا رہی ہے جو امتحان سے باہر ہو ابتہ امتحان الگ الگ قسم کے ہیں اللہ جللہ شانہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ امتحان کا لفظ ابتلا کے مفہوم کے ساتھ ادا کیا فرمایا وَلَا نَابْلُوَنَّكُمْ ضرور بھی ضرور آزمانے کے مانے تم کو امتحان کروں گا دوسری کا فرمایا فَأَمَّلْ انسانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمانے لگتا ہے تیسری جگہ فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا میں نے موت اور زندگی کا نظام بنایا تاکہ میں تمہیں آزماؤں اس کا تب ساری زندگی امتحان ہے یہ آزمائش میں ہیں اور انسان زندگی کے جس صورتحال کے اندر ہے اس صورتحال کے اندر انسان امتحان دے رہا ہے نابالگی کی زندگی تو معصوم زندگی ہے لیکن جو ہی بالگ ہو گیا تو اندہان شروع ہو گیا اندہان شروع ہو گیا کہ اب یہ اپنی جوانی کس حال میں گزارے گا بورائیوں میں ڈوبا کر کے گزارے گا یہ اپنی جوانی کو بورائیوں سے بچانے کی محنت کرے گا اگر جوانی کو بورائیوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ اندھان دے رہا ہے اس میں وہ کامیابی ہو جاتا ہے کبھی نا کام ہو جاتا ہے جب آگے چل کر کے نکاح ہو گیا تو اب ازدواجی زندگی کی امتحان شروع ہوا اب یہ اپنی ازدواجی زندگی کو اپنے اچھے اخلاق سے کامیاب بھی بنا سکتا ہے اور اپنے بداخلاقی کی وجہ سے برے رویے کی وجہ سے میزاج صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ناکام بھی ہو سکتا ہے انسان نے بزنس شروع کیا یہ اس کے لئے امتحان ہے بزنس آگے چلے گا ترقی کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر اس کے اندر کبر آ جائے اس کے اندر دھوکہ آ جائے وہ لوٹ کرنے لگے ایک سوائر مال بیشنے لگے تو وہ امتحان میں پھیل ہو رہا ہے انسان کو اہدہ ملا اس اہدے میں اس اہدے پر بیٹھ کر کہ یہ ہو سکتا ہے انسانوں پر ظلم کرے ہو سکتا ہے اس اہدے کا غلط استعمال کرے اور ہو سکتا ہے اس اہدے کے ذریعے سے انسانوں کو راحت پہنچائے امتحان دے رہا ہے انسان ایک انسان کو اللہ نے بہت خوبصورتی عطا کی ہے یہ خوبصورتی امتحان ہے اس خوبصورتی کے نتیجے میں وہ برائیوں میں پھسے گا یا اپنے آپ کو بچا لے گا حتیٰ کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پہنچا جہاں مثلا فرض کرتے ہیں سب کے سب کرپٹ ہیں اب اس کا امتحان ہے کہ یہ کرپٹ والوں میں شامل ہوگا یہ آنس رہے گا یہ پاک دامن رہے گا یا ویسا ہی بنے گا جیسے دوسرے تمام لوگ ہیں چاہے وہ بزنس کی دنیا ہو چاہے وہ عجاب کی دنیا ہو چاہے وہ ملازمت کی دنیا ہو جہاں بھی پہنچائی انسان کو مشکلات پیش آتی ہیں اس مشکلات میں انسان کو امتحان ہے کہ یہ اللہ کا شکوا کرے گا یہ پریشانی یہ اللہ کی شکایت کرے گا اللہ کے متعلق غلط کمیٹس پاس کرے گا یا صبر و شکر کرے گا راہتیں آئیں گی تو وہ بھی امتحان ہے پریشانی آئیں گے تو وہ بھی امتحان ہے بے شمار انسان مسئبتوں میں تو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں مسئبت جھیلی اور صاحب نے کہا صاحب اللہ کی طرف سے ہے صبر کیا شکر کیا شکوا نہیں کیا تو گویا مسئبت کی امتحان میں کامیاب ہو گیا آگے جب آسانی آگے تو بگڑ گیا تو آسانیوں کی امتحان میں جا کر فیل ہو گیا ہر انسان ہر وقت بی امتحان کی حالت میں ہے حتیٰ کہ ایک انسان اگر بیمار ہو گیا تو یہ بیماری اس کے لئے امتحان ہے اس بیماری میں اس کا حال کیا ہوگا اس کے زبان پر کیا جملے آئیں گے یہیں شہر میں ایک صاحب بیمار تھے کچھ لوگ ان کے محلے والے اس کی آیادت کرنے کے لئے گئے تو جب آیادت کرنے کے لئے گئے تو انہوں نے پوچھ چونکہ کافی دنوں سے وہ بیمار تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ کا نئے رحم تو اس نے کہا ہے یعنی گویا اس کے دل میں اللہ کے متعلق اتنی بدگمانی اتنا شکوہ پیدا ہوا ہے کہ وہ ناراض ہو کر کے احتجاج کے طور پر پروٹسٹ کے طور پر کہتا ہے مجھے رحمی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کرنے سے سہتی اس نے کہا مشنوم سہتی ضرورت تو گویا اللہ سے اور زیادہ ناراض کی کہ اظہار اس نے کہا مجھے اس کی دیوی سہتی نہیں چاہیے پھر انہوں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ کرنے سے ایمانی آتا اس نے کہا مشنوم سہتی ضرورت تو بیماری کے نتیجے میں وہ کہاں تک پہنچا ہے اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکلے دوسرے آدمی کی خبر پرسی خبر پرسی کے لے گئے تو آیات کے لئے دوسری کے گھر میں گئے یہ کینسر کے آخری سٹیج پر تھا اور مایوس تھا اور گھر والے بھی اب اس کو بس خدمت کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے اسے بھی اندازہ تھا کہ میں بچنے والا نہیں ہوں تو انہوں نے جب اسے پوچھا کیا حال ہے اس نے کہا اللہ کا شکر ہے تو یہ اس حال میں بھی کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے وہ پہلا ورہ بیمار جو ہے اس کی بیماری لمبی ہوئی مگر لا علاج بیماری نہیں تھی اور اس کے ذہن میں شکوہ خدا کا اتنا زیادہ ہے وہ کہتا ہے کہ مثلاً نہ رحم زورت نہ ہدایت زورت نہ ایمان زورت اور اس آدمی کی بیماری لا علاج ہے مگر وہ یہ اس حال میں بھی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے تو ہر انسان ہر وقت امتحان دے رہا ہے اور امتحان کس چیز کا کہ ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں ہمارے جسم میں جو طاقتیں ہیں یہ ساری طاقتیں اللہ کی امانت ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی نہیں ہیں انسان کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت انسان کی خود کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے انسان کے کان میں سننے کی طاقت انسان کی خود کی پیدا کیوئی نہیں ہے انسان کے موں میں زبان ہے اور دانت ہے یہ خود کی پیدا کیوئے نہیں ہیں انسان بولنا جانتا ہے اس کا بولنے کی صلاحیت انسان کی خود کی پیدا کیوئی نہیں ہے اگر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے تو دنیا میں کوئی گونگائی نہیں ہوتا کہ لیسے نہ کوئی کول انسان اگر اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر خود کی پیدا کیوئی چیزیں تھی انسان تو اپنے جسم کی کوئی بڑی چیز تو کجا اپنے جسم کے کوئی بڑا حصہ پیدا کرنے کا تو سوال ہی نہیں جسم کی جو سب سے معمولی چیز ہوگی مثلا ناکھن یا ناکھن سے بھی نشلی چیز ہے مثلا آنکھ کے اندر پیدا ہونے والا آنسوں یہ بظاہر بے فائدہ چیز ہے مگر نہیں آنسوں کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ آنکھ کو اندر سے تر رکھتا ہے کیونکہ آنکھ اندر سے تر نہیں رہے گی تو آنکھ کے اندر خراش لگ جائے گی یہ آنکھ جو کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے اس کو اندر سے گریس چاہیے یہ جو کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے اگر گریس نہیں ہوگی اندر سے تو اس کو خراش لگ جائے گی اس لئے اللہ نے اس کو اندر سے تر رکھا ہے جیسے انسان کے موں کو اللہ نے اندر سے تر رکھا ہے اگر موں کھشک ہو جائے گا تو انسان کا وقت بزارنا مشکل ہے وہ لکمہ نیچے اتار نہیں سکتا ہے تو اللہ نے موں کے اندر کو تر رکھنے کے لیے ایک پورا سسٹم بنایا گرینڈ سے بنایا اور ان کے اندر سے تھوڑا تھوڑا وہ پانی نکل کر کے آتا ہے اور وہ پانی میٹھا ہے یعنی تھوک جو ہے وہ قڑوی نہیں ہوتی تھوک جو ہے وہ نمکن نہیں ہوتی تھوک جو ہے وہ میٹی ہوتی ہے تو انسان تو اپنی تھوک بھی پیدا کھڑ نہیں کر سکتا جو کہ بظاہر بے فائدہ چیز ہے تو انسان کے جسم میں جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری اللہ کی دیوی امانتیں ہیں ان امانتوں کیا استعمال کیسے کرے گا یہ اسی کا امتحان ہے یا اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرتا ہے یا خیانت کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ساری دعائیں کرتے تھے اس لیے نہیں کہ ان کو اس کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں سے بچنے کی فکر کرتے تھے دعا کرتے تھے یا اللہ میری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے اس لیے نہیں کہ ان کو خطرہ ہوتا تھا ان چیزوں کا بلکہ دراصل وہ میسیج ہوتا تھا پیغام ہوتا تھا دوسروں کے لیے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے بچنے کی فکر مجھے ہے اور میں اللہ سے بچنے کی دعا کر رہا ہوں تو میں اور زیادہ چوکرنا رہنا چاہیے مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میرا دل نفاق سے پاک رکھنا تو ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قلب مبارک کو نفاق کا توڑی خطرہ تھا یا آپ نے فرمایا یا اللہ میری زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا تو اللہ کے نبی کے زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا تھا اور آگے آپ نے فرمایا یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کریں وعینی من الخیانت دعا کے الفاظ ہیں اللہ مطاہر قلبی من النفاق و لسانی من القذب وعینی من الخیانت یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کرنے پائے آنکھ میں اندر اللہ نے دیکھنے کی طاقت رکھی ہے دیکھنے کی طاقت ملی امتحان شروع ہوا تو آپ اسے کیا دیکھیں گے بولنے کی طاقت ملی امتحان شروع ہوا اس زبان کو انسان گالیوں کے لیے غیبت کے لیے تانو تشنی کے لیے بدکلامی کرنے کے لیے گانوں کے لیے استعمال کرے گا یا یہ جو بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے اس کا اس طرح سے استعمال کریں گے کہ جس سے کل کو یہ زبان ہمارے خلاف گواہی نہ دینے لگے یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا یہ جسم جو ہے یہ بیق وقت دو کام کرتا ہے ایک تو ہے انسان کی مرضی کے مطابق استعمال ہوتا ہے اور دوسرے جس چیز کے لیے بھی استعمال ہوگے اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے ہمارا ہاتھ ہماری اختیار میں ہیں ہم جس چیز کے لیے چاہے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جس چیز کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے یہ اس کو ریکارڈ کر لینا پہلے زمانے میں سمجھنا سمجھنا آسان ہے سائنسی دور میں بہت ساری حقیقتیں جو حقیقت تھی مگر جلدی سمجھ میں نہیں آتی تھی اس سائنسی زمانے میں ان باتوں کو سمجھنا آسان کر دیا قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان فرمایا کہ عامال تولے جائیں گے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا تھا کہ عامال کیسے تولے جائیں گے عامال اکشن کا نام ہے ہم نے نماز پڑھی وہ ایک اکشن تھا کچھ پڑا ہم نے اور رکو کیا سجدہ کیا اتہیہ کیا سلام پھیرا یہ اکشن تھا ختم ہو گیا تب یہ وہ کونسی چیز ہے جو قیامت کے دن ترازو میں تولی جائے گی انسان نے روزہ رکھا صبح کو کھانا پینا بند کر دیا شام کو کھانا کھایا اس کا نام ہے روزہ تب یہ کونسی چیز ہے جو قیامت کے دن اس میں ترازو میں رکھی جائے گی تو یہ تو تولنے والی چیز نہیں ہے اسی لئے امت میں ایک طبقہ ایسا بھی گزرا تھا جو انہوں نے کہا تھا عامال کا کوئی وزن نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوازن ہوگا کیونکہ عامال تولنے کی چیز ہی نہیں ہے انسان کے ایکشن تولنے کی چیز ہی نہیں ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا تھا اور یہی بات سمجھانے کے لئے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی آخری کتاب اپنی کتاب کے آخری حدیث اسی کو نقل کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں عامال نہیں تولے جائیں گے وہ غلط کہتے ہیں عامال تولے جائیں گے پھر انہیں قرآن کریم کے آیت نقل کی ہے اور حدیث نقل کیا اور اسی پر اپنی کتاب ختم کی لیکن بہرحال لوگوں کو سمجھانے میں نہیں آتا تھا کہ عامال کیسے تولے جائیں گے ایک انسان نے دوسرے کوئی زکاة دے دی استعمال کرنے والے نے زکاة استعمال کر لی یہ جو جس نے زکاة دی اس کے نام عامال میں کیا چیز ہے جو ترازو میں رکھی جائے گا اور تولی جائے گا تو پہلے زمانے میں یہ بات سمجھانے میں نہیں آتی تھی اس لئے کوئی لوگ یہ جانتے تھے کہ تولنے والی چیز کے لئے میٹیریل ہونا ضروری ہے اس کو ترازو میں رکھیں گے دوسری طرف سے بات رکھیں گے پھر تولا جائے گا لیکن آج کے زمانے میں اب تمام چیزیں تولی جا رہی ہیں یہاں تک کہ ٹمپریچر بھی تولا جا رہا ہے سردی کو نہ پا جا رہا ہے گرمی کو نہ پا جا رہا ہے انسان کی باڑی کے اندر کن کن چیزوں کو کھون کے ٹیسٹوں سے نمی کتنی ہے اس کو بھی تول رہے ہیں ہوا کے اندر حرارت کتنی اس کو بھی تولا جا رہا ہے ہوا کے رفتار کتنی ہے اس کو بھی تولا جا رہا ہے انسان کی چلنے کی سپیڈ کو تولا جا رہا ہے گاڑیوں کی سپیڈ کو تولا جاتا ہے بتایا جاتا ہے چالیس کلومیٹر فی گھنٹا چل رہے ہیں یا سو کلومیٹر فی گھنٹا چل رہے ہیں گویا گاڑیوں کی سپیڈ نہ پی جا رہی ہے تو ساری چیزیں اس بات تول رہا ہے انسان اب جب انسان نے ایسے آلہ تیار کیے کہ ان چیزوں کو بھی تولہ جا رہا ہے جن کو پہلے تولنے کے تصوری نہیں تھا تھرمامیٹر مو کے اندر لگایا اور ایک منٹ کے بعد وہ دکھا دیتا ہے کہ انسان کی باڑی کے اندر حرارت کتنی ہے بخار ایک سو دو ہے کہ ایک سو پانچ ہے یہ چھوٹا سا آلہ ہے چھوٹا سا کلم جیسا ہے اور وہ بتا دیتا ہے پہلے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کو کہ انسان کے جسم کے اندر ہیٹ کتنی ہے بخار تو ہوتا تھا بگر بخار کتنا ہے اس کو تولنے کا کوئی آلہ نہیں تھا انسان نے اپنی ترقیات کے نتیجے میں وہ چیزیں تیار کر لیں جس کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کو بھی تول رہا ہے جن کو چیزوں کو تولہ نہیں جاتا تھا تو فورا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان ان چیزوں کو تولنے پر قادر ہو گیا تو اللہ تعالی شان ہو بھی انسانوں کے ایکشنوں کو تولے گا اور ان ایکشنوں کو کیسے قیام ارکیتنس کو وزن کیا جائے گا چنانچہ ایک حدیث میں ہے جو ابو دعوت میں حدیث ہے کہ قیام ارکیتنس کے بندے کو لائے جائے گا اور اس کے 99 دفتر بھرے بھی ہوں گے فائلیں گناہوں سے بری ہوئی اور جب ایک ایک فائل کو کھولا جائے گا تو اس میں گناہ کے امبار ہوں گے پھر دوسرے فائل کو کھولا جائے گا اس میں گناہ کے امبار ہوں گے فائلیں دیکھ دیکھ کر وہ مایوس ہوگا کہ میرے بشنی کی تب کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ فائلیں بری ہوئی ہیں نماز کی فائل کھولیں گے وہاں زیرو روزے کی فائل کھولیں گے وہاں بھی زیرو برائیوں سے بشنی کی فائل دیکھیں گے وہاں گناہ ہی گناہ ہیں ساری فائلیں جب 99 دفتر 99 فائلیں ہوں گے 99 دفتر ہوگی گناہوں سے بری ہوئے تو مایوس ہوگا اس کے بعد پھر ایک چھوٹا پرزہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا ایک مرتبہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسولہ پڑا ہوگا تو اس ایک پرزے کو اب تولنے کے لئے ایک طرف رکھا جائے گا اور وہ نیناوے دفتر دوسری طرف رکھے جائیں گے یہ حدیث میں ہے تو گویا وہ جو کلمہ طیبہ اس نے پڑا ہے اس کو تولا جا رہا ہے بس ٹھیک اسی طرح سے آج کے زمانے میں یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ انسان کا جسم انسان کے تمام عامال کو ریکارڈ کر لیتا ہے کیسے ریکارڈ کرتا ہے جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں سیل فون ہیں یہ بات بھی کر رہے ہیں اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے جو ہم نے کہا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اگلے والے نے سنا اگلے والے نے جو کچھ ہم کو بتایا وہ ہم نے سنا اور اس میں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو ہمارے ہاتھوں میں بنیوی انسانوں کی چیز انسان کے ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہی ہے بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کا بنایا ہوا یہ جسم انسان کے تمام چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو نے تین جگہ پر یہ بطبون سمجھایا کہ دیکھو تمہارا یہ جسم بنایا ہوا میرا ہے اور تم اس کو استعمال کرتے ہو مگر جس چیز کام کے لئے تم اس کو استعمال کروگے یہ میرے سامنے ساری گواہیاں دے گا اور گواہی دینے کا بالکل انداز کیا بنایا گیا کہ جیسے فرض کیجئے ہم موبائل کا سوچاف کر دیں گے اور سوچاف کرنے کے بعد پھر اب بھی بولنا نہیں آئے گا بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانو زبان کا سوچ بٹھا دیں گے اور اس لئے انسان کا جسم بولنے لگے گا اس ہاتھ نے جو کچھ کیا ہوگا یہ ہاتھ بولے گا اس پاؤں نے جو کچھ کیا ہوگا یہ پاؤں بولے گا یعنی ایک انسان شراب کھانے کی طرف چلا تو یہ پاؤں گواہی دے گا کہ مجھے شراب کھانے کی طرف چلا رہا تھا وہاں اس نے اپنے ہاتھ میں شراب کا گلاس لیا یہ ہاتھ گواہی دے گا اس کے بعد موہ میں شراب بھری انسان کے ہونٹ اور یہ انسان کے زبان گواہی دے گی ایک کسٹمر ہے اس نے دکاندار سے مال خریدا اور ساتھ نے ایک چیز چورا لی کیونکہ دکاندار اندر گیا تھا مال لانے کے لیے اس نے تب تو کوئی چیز زیب میں رکھ لی یہی ہاتھ گواہی دے گا ایک ڈاکٹر ہے اس نے فیمل پیشنٹ کو ہاتھ پکڑا اور اس کے دل میں برے خیال آتا ہے یہ جو برے خیال آتا ہے تو یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ تم نے کس انٹینشن کے ساتھ کس تصور کے ساتھ اس بیمار کو چھوا تھا اس بیمار کو تو نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہ کیوں چھو رہا ہے وہ تو سمجھ رہا تھا کہ ڈائیگنوزنگ کے لیے ڈاٹروں کو دیکھنا ضروری ہے تم نے اس کے چھاتی کھول کر دیکھی تھی تم نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا تم نے اس کے پیٹ کو دبا کر دیکھا تھا یہ ساری چیزیں بظاہر تو لگتا تھا کہ تم ڈائیگنوزنگ کر رہے ہو تم چکاب کر رہے ہو بیماری کی تشریف کر رہے ہو مگر حقیقت کچھ اور تھی وہ جو حقیقت کچھ اور تھی اسی باپکڑ ہوگی اور وہ حقیقت کچھ اور ہوگی وہ بولے گا کون اسی ڈاکٹر صاحب کا جسم کہ ایک دکاندار ایک ٹریڈر چیز بیچ رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک پیزو ہے وہ خراب ہے کہ مال صحیح نہیں ہے اور اس کے باوجود جھوٹی قسمیں کھا کر کے اور وعدہ دلا کر کے پھر اس کو مال بیچ دیا اور دل میں خوش ہے کہ میں نے ایکسپائر مال بیچ دیا اور اس بزیرے کو پتا نہیں چلا اس نے کیا دیا وہاں جا کر جب یہ کھول کر دیکھے گا تو ایک پیز خراب نکلے گا وہاں جا کر جب دیکھے گا تو مال صحیح نہیں ہوگا اور میں نے جھوٹی قسمیں کھا کر کے یا مثلا نمبر دو کا مال تھا اس پر نمبر ایک کا سٹیکر لگایا اور اس کے بعد بھی بیچ رہا ہے یہ خوش ہے کہ نمبر دو کے مال پر میں نے نمبر ایک کا سٹیکر لگایا میں نے مقامی مال پر باہر کا سٹیکر لگایا جیسے ہمارے بہت سارے یہ کشمیری حضرات امر اصحری شال بیچیں گے کشمیری شال کے نام پر اس پر لگائیں گے اصلی کشمیری شال اس پر سٹیکر بھی لگا ہوا ہوگا اور اس پر لکھا ہوگا بلکہ ایک دفعہ ایک ساہ نے مجھے دکھایا اس میں عربی میں لکھا ہوا تھا سنیا فی کشمیر کہتے ہیں یہ شال جائے وہ کشمیر میں بنا ہوا ہے اور یہاں کہتا ہی نہیں وہ لیکن اس میں لکھا ہوا ہے اور سنیا فی کشمیر تو گویا اس نے فیکٹری میں یہ باقاعدہ لکھوایا کہ اتنا مال مجھے تیار کر کے دے دو اور وہ عرب ملکوں کو بیچنا تھا وہ رومال بیچتے تھے تو ہے وہ کسی اور چیز کا بنا ہوا اور وہاں دکھا رہے ہیں کہ صاحب یہ تو پشمینے کا شال ہے پشمینے کا رومال ہے اور صاحب میں لکھا سنیا فی کشمیر حالانکہ وہ پشمینہ تھا ہی نہیں وہ سٹیپل تھا یا کوئی اور چیز تھی تو انسان اپنے اس جسم کے استعمال میں امتحان دے رہا ہے کہ ہم اس کا استعمال صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں ازان ہو گئی ہمارے پاس دو افشن ہیں یا تو ہم دکان کی طرف چلیں گے یا نماز کی طرف چلیں گے یہ امتحان ہے ازان سن کر کے ایک آدمی اللہ کے گھر کی طرف نہیں گیا وہ آفیس کی طرف گیا اپنے دکان کی طرف گیا کھیل کے میدان کی طرف چلا گیا یہ امتحان میں فیل ہو گیا ہر وقت انسان امتحان دے رہا ہے فَأَمَلْاِنسَانُ اِدَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ انسان اس کا رب اس کو آزمارہ ہے میں تجھے کچھ چیزیں دوں گا میں دیکھوں گا تم کا استعمال کیسے کرو گے تمہارے ہاتھ میں پیسہ آئے گا ہم دیکھیں گے تم پیسوں کا غلط استعمال کرو گے صحیح استعمال کرو گے تم کو بڑی دولت آئے گی اس دولت آنے کے بعد دیکھیں گے کہ صاحب تم اکڑ رہے ہو بگڑ رہے ہو یا تمہارے ہاتھ نظامت آ گئی ہے اللہ جلشانوں قرآن کریم میں یہ جگہ فرماتے ہیں فَلَمَا نَسُوا مَا دُكِّرُ بِهِ فَتَحْنَا عَلِيْمَا وَعَبَكُلِّ شَيْبِ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور اللہ کی دیوئی اس جسمانی نعمتوں اور صلاحیتوں کا استعمال غلط طور پر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھیل حال کچھ راستہ کھول دیتا ہے کرنے دو اس کو چنانچہ وہ جدر کو بھی جاتا ہے ادھر سے فتوحاتی ہے جدر جاتا ہے ادھر سے کامیابی ہیں یہاں تک کہ اکڑ میں وہ ڈوبتا رہتا ہے تا رہتا ہے پھر ادھر طور پر فرماتا ہے اچانک میں اس کو پکڑ لیتا ہوں پھر اچانک پکڑ لیتا ہوں پھر وہ چھوٹ نہیں پاتا ہے چونکہ عجیب عجیب مثالیں ہمارے سماج میں ہیں کہ ایک انسان بہت ترقی کر رہا تھا بہت مس زندگی وزار رہا تھا اس میں آگے پیچھے اس نے کچھ نہیں دیکھا اور اس کے بعد اچانک پتا چلا کے ساتھ بلڑڈ کینسر اب وہ تڑبتا ہے اب وہ آستانوبہ بھی جا رہے ہیں اب وہ خیرات بھی کر رہے ہیں اب وہ دعائیں بھی قرار رہے ہیں بگر اب شکل بننی رہی ہے اب کیا کہتا ہے کہ صاحب کھام آیال امن کی آبائنی میں چھوٹے بچے ان کا کیا ہوگا قرضہ اتنا ہے اس کا کیا ہوگا سہیت میری ڈاؤن ہو گئی اور وہ مسز زندگی جو گزاری تھی اس میں اللہ تعالی نے پکڑ لیا یاد رکھنا چاہیے اگر کوئی انسان گناہ کی زندگی گزار رہا ہے اور خوش ہے تو اس کو خوش نہیں ہونا ہے وہ تو اللہ تعالی نے راستہ کھول دیا ہے کہ کرنے دوں اس کو کیا کہا کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کچھ علاقوں کے لوگ جب گمراہیوں میں ڈوبنے لگتے ہیں تو میں ہم توانا راستہ کھولا کر دیتا ہوں اب وہاں کے مالدار لوگ گناہوں میں ہوں گے وہاں کے جوان گناہوں میں ہوں گے وہاں کے دفتروں میں گناہ ہوتے ہوں گے وہاں کے فنکشنوں میں گناہ ہوتے ہوں گے اور اس کے بعد کچھ عرصے تک یہ چلتا ہے اخذنا مترفیہ جب میں راستہ کھلا کر دیتا ہوں اب لوگ مست ہو کر کے ترہ ترہ کی گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں اور پروائی نہیں کرتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں اس کے بعد پھر میں فیصلہ کرتا ہوں اب ان کو ختم کر دینا ہے اس ختم کرنے کے لیے میں کوئی بھی اپنی مخلوق استعمال کر سکتا ہوں وہ مخلوق وہ ہوا بھی ہو سکتی ہے وہ پانی ہو سکتا ہے وہ سیلاب ہو سکتا ہے وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں وہ انسان اپنے بھی ہو سکتے ہیں وہ غیر بھی ہو سکتے ہیں وہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں بیماریاں بھی آ سکتی ہیں وہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ ہوتی ہے اور وہ پھر انسان چھوٹ نہیں پاتا اس سے اس کے بعد پھر توبہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ توبہ بھی اللہ تعالیٰ پھر سنتے نہیں ایک دفعہ ہم لوگ اس کی تحقیق کر رہے تھے کہ امت پر مسیبتیں ہی مسیبتیں پورے عالم میں ہیں دنیا کی کوئی قوم ایسی مسیبتوں میں نہیں ہے اس وقت جسنا قوم مسلم پورے عالم میں مسلم علاقوں میں بھی اور جہاں غیر مسلم علاقوں میں مسلمان بہت اقلیتوں میں ہیں وہ بھی مسیبتوں میں ہیں اور دعائیں کرتے کرتے کتنے انسان عمریں گزار گئے حرم پاک میں بھی دعائیں ہوتی رہتے ہیں دو سو سال ہو گئے امت کو دعائیں کرتے کرتے لیکن اس دلدل سے امت نہیں نکل پا رہی ہے تو اخری وجوہات کیا ہوئی کیوں نہیں دعائیں قبل ہوتی ہیں تو اسی تلاش کرتے کرتے ایک حدیث نکل گئی اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب امت کی اکثریت گناہوں میں ڈوبے گی اور امت کے تھوڑے لوگ ہوں گے نیک وہ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جوابیں فرماتے ہیں اپنی لئے مانگو گے وہ تمہیں عطا کروں گا انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ مطمئن حدیث مبارک کے الفاظ دو طرح سے آئے ہیں انہم اغزبونی تمہشیت بھتحمد ناراض کرت تو چھو تینکہ دعا مانگا تمہشیت بھتحمد ناراض کرت انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے تو ان کے حق میں تمہاری دعا میں کیسے ہیں اور ایک جگہ ہے انی غزبانون علیہم میں ان پر غزبناک ہوں اور غزبناک ہونے کے بعد جو مجھے ایکشن لینا چاہئے میں لے نہیں رہا ہوں تم ان کے لئے خیر کی دعایں مانگو پہلے ان کو صدھار کرنو وہ پہلے صدھار جائیں اس کے بعد پھر ان کے لئے خیر کی دعایں مانگ سکتے ہو میرے بھائی انسان کو ہر وقت سوچنا چاہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے پاس امانت ہے اس امانت کا مجھے غلط استعمال نہیں کرنا ہے اور یہ کوئی کوئی عجیب وغری فلسفہ نہیں ہے انسان خود بھی یہی کرتا ہے مثلا فرض کرتے ہیں ہم نے اپنا مکان کسی کو رہنے کے لئے دیا کرائے پر دیا یا برادری میں دیا آریت پر دیا صاحب نے کہا کہ آپ مکان میں رہیں کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگیں گے بس صرف مکان کو خراب نہیں کرنا اس کا غلط یوز نہیں کرنا اس میں خرابی نہیں ہونی چاہیے اس نے کہا جی بہت اچھا اب وہ مکان میں رہنا شروع کیا اس نے بغیر کسی معافضے کے بغیر کسی قرائے کے آرام کے ساتھ اس مکان میں ہر قسم کی فیسلٹی ہے اس میں پاور بھی ہے اس میں بجلی بھی ہے اس میں پانی بھی ہے اس میں گربی کا انتظام بھی ہے اس میں سردی کا انتظام بھی ہے اس میں اچھے بارکرون بھی ہیں اس میں کچن بھی ہے اس میں بیٹھنگیں بھی ہیں مہمانوں کے لئے بھی کم رہے ہیں کوئی کمی کسی طرح کی نہیں ہے حتیٰ کہ گاڑیوں کے لئے گہراج بھی ہیں ساری چیزیں ہیں مقام بھی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں ہوا کا غزر بھی ہے دھوپ بھی اندر آتی ہے ہوا بھی آتی ہے روشنی بھی آتی ہے ساری چیزیں ہر طرح کی مزہین اس کے بعد کچھ عرصی بعد ہم نے دیکھا اس نے مقام کو برباد کر دیا ہے مثلا اس نے کچن کو باتروم بنا دیا ہے کچن میں اس نے لیٹرین کے طور پر استعمال کیا کچن کو اس کے وجہ سے برباد ہو گیا اس نے دیواریں خراب کر دی اس نے جو میٹنگ تھی وہ خراب کر دی ہے اس میں فین توڑ دیئے ہیں اس میں ساری چیزیں خراب کر دی ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمیں تو امید نہیں تھے کہ تم مقام کا یہ حال کرو گے اس کے بعد فیصلہ کیا ہوگا کہ صاحب تمہیں مقام کھلی کر دینا چاہیے پس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالی شانوں نے اس انسان کی دنیا میں بسایا اور بسانے کے لئے اسے جو کچھ ہونا چاہیے تو وہ ساری چیزیں مہیا کر دی کہ تم زندہ رہو گے ہوا میں مہیا کرتا ہوں تمہیں کوئی پیمنٹ نہیں کرنی ہے اگر اللہ تعالی شانوں نے ہوا کے لئے پیمنٹ کرنے کے سسٹم بنایا ہوتا تو پھر انسان آکسیجن کے لئے کیسے پیمنٹ کرتا اور وہ سیلنڈر کیسے لگا کر رکھنے پڑتے ہر وقت اور جب سیلنڈر خالی ہو جاتے اور انسان سویا ہوا ہوتا تو نکلنا پڑتا کہ صاحبہ مجھے آکسیجن کا سیلنڈر لانا ہے اس کے میں پیمنٹ کرنی ہے انسان ہوا کے بغیر ایک ملٹ زندگی نہیں گزار سکتا اور ہوا نہیں آکسیجن کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا بہت اللہ نے اس کو بلکہ فری کر دیا ہے اور فری کے لئے بھی خود کچھ نہیں کرنا ہے پانی تو موں میں پانی کا گلاس تو موں تک پہنچانا ہوگا پانی لینے کے لئے قدم اٹھانا ہوگا نلکے سے پانی لینا ہوگا باٹل سے پانی لے کر پھر بھی نہ ہوگا ہوا کے لئے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور ہوا ہی نہیں اس ہوا کو اللہ نے بیلنس کے ساتھ رکھا ہے آکسیجن اگر آکسیجن ہے آکسیجن بھر جائے گی تب بھی زندگی چلے گی نہیں اور اگر آکسیجن ختم ہو جائے تب بھی زندگی چلے گی نہیں تو اللہ اس کو بیلنس میں رکھتے ہیں یہ سائنس پارے بتا سکتے ہیں کہ آکسیجن اور کاربن مانو آکسائید اور سالفر اور کاربن مانو آکسائید یہ سب بیلنس میں کیسے رہتے ہیں اور تیز ہوایں جب چلتی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور درخت جو ہیں وہ کیسے آکسیجن باہر پھینکتے ہیں اور اپنے لئے کتنا سٹاک کر کے رکھتے ہیں جتاں ان کو چاہیے یہ سسٹم اللہ نے بنایا انسان کی زندگی کے لیے انسان زندگی زندگی نہیں گزار سکتا ہے تب تک جب تک کہ پانی نہ ہو پانی کے بغیر زندگی نہیں اس لئے دنیا میں جہاں لوگ جاتے ہیں سیاروں میں ستاروں میں زندگی ڈھونڈنے کے لئے وہاں سب سے پہلے پانی ڈھونڈتے ہیں تو زندگی بغیر پانی کے نہیں انسان جی نہیں سکتا بغیر پانی کے زمین سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی بغیر پانی کے جانور زندہ نہیں رہ سکتے بغیر پانی کے انسان صفائی نہیں کر سکتا بغیر پانی کے انسان درخت زمین جانور سارے کے سارے پانی کے سارے زندہ ہیں اور اس پانی کو پیدا کرنے کے لئے انسان کچھ نہیں کرتا ہے انسان یہ تو پڑھ سکتا ہے آج کہ پانی کا کترہ کیسے بنتا ہے فارمولے تو بتاتے ہیں کہ پانی کا کترہ ایسے بنتا ہے لیکن خود نہیں بنا سکتے ایک کترہ پانی بھی انسان خود نہیں بنا سکتا کیونکہ پانی کا کترہ بنانے کے لئے جو فارمولہ ہے وہ فارمولہ تو ہم نے معلوم کر لیا اپنی تحقیقات سے لیکن اس فارمولے کو یوز کرنے کے لئے جو میٹیریل چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کیسے وہ پانی بناتا ہے تو ایک پانی کا کترہ انسان نہیں بنا سکتا ہے اللہ نے انسان کے لئے پانی کا سارا نظام بنایا اور اس کو سارا عجیب بات ہے پانی اپنے آپ کو خود بھی دھوتا رہتا ہے یہ ہمارے ہاں سے جہلم جا رہا ہے گندگیوں میں اٹا ہوا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو دھوتا رہے گا یہاں تک کہ آگے جا کر کے بلکل ساف ہو جاتا ہے تو پانی دوسروں کو بھی ساف کرتا ہے خود بھی ساف ہوتا ہے سہراب بھی کرتا ہے زمینوں کو بھی سہراب کرتا ہے اللہ جلل شانوں قرآن کریم میں بار بار اس کو بتاتے ہیں میں تمہارے لئے پانی اتار رہا ہوں میں نے تمہارے پانچ پینے کا انتظام کیا یہ تم کو ساف بھی کرے گا میں ہی اس کو زمین میں سٹا کر کے رکھتا ہوں پھر واپس نکال لیتا ہوں اور اگر زمین میں زیادہ گہرہ لے جاؤں گا تو تم اس کو واپس نکال نہیں سکو گے اسی پانی سے تمہاری زمینیں سہراب ہوتی ہیں اسے پانی سے قسم کے سنگے پھال اور میوے سبزیاں بنتی ہیں یسکا ممائن واحد کہتا ہے یہ زمین سے قسم کی چیزیں جو تمہارے لیے نکالی گئیں یہ ایک ہی پانی سے سہراب ہوتی ہیں الگ الگ پانی نہیں ہے پھر تمہارے لیے جتنی چیزیں میں نے بنائی ہیں وہ تمام کی تمام تمام کی تمام تمہارے فائدے کے لیے ہیں ہر چیز میں فائدے الگ الگ ہیں یہ جتنے پھل جتنی سبزیاں جتنے اناج زمین سے نکلتے ہیں ان تمام پھلوں میں سبزیوں میں اناجوں میں پیکنگ الگ ہوتی ہے شیپ سب کی الگ ہوتی ہے کلر سب کا الگ ہوتا ہے بناور سب کی الگ ہوتی ہے مزے سب کے الگ ہوتے ہیں فائدے سب کے الگ ہیں کسی میں ایک قسم کا وٹامین کسی میں دوسری قسم کے وٹامین کوئی ہڈیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے کوئی برین کو فائدہ پہنچاتا ہے کوئی ہارڈ کو فائدہ پہنچاتا ہے کوئی کسی چیز کو فائدہ پہنچاتا ہے تمام اللہ نے تقسیل کیا اسی پانی کے سارے تمہارے جانور ہیں جن جانور کے ذریعے سے جن کی خال کو تم استعمال کرتے ہو کتنے کاموں کے لیے ان کے گوشت کو تم استعمال کرتے ہو کتنی چیزوں کے لیے ان کی اونوں کو تم استعمال کرتے ہو کتنی چیزوں کے لیے وہ سارے جانور میں نے تمہارے ماتحد کر دی ہیں بنایا میں نے ان کو ہے وہ بھی اسے پانی کے سارے زندہ ہیں ان کو گھاس چاہیے گھاس کے بغیر جانور زندہ نہیں رہے گا اور وہ گھاس میں پیدا کرتا ہوں کیسے پیدا کرتا ہوں قرآن کریمہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر فرماتے ہیں میں آسمان سے پانی برساتا ہوں پھر پہاڑوں سے نیچے اتر کر کے تمہاری کھیتوں تک پہنچتا ہے پھر کھیتوں میں سے اناج اکتا ہے وہ اناج کے دانے تم کھاتے ہو اور وہ اناج کے ساتھ جو گھاس ہے وہ تمہارے جانور کھاتے ہیں کیا ہم تم لوگ گوھر نہیں کرتے ہیں کہ میں پانی برساتا ہم کشمیریوں کو عموماً سردیوں میں بڑی مشکلات کا سامنے رہتا ہے کیونکہ چلے گلان کی سردی پھر جب برباری ہوتی ہے تو اور موسم تھنڈا ہوتا ہے یہ سردیاں ہم جیلتے ہیں لیکن سردی جیلنے کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ہی گرمیاں آ جاتے ہیں تم کو پانی ملتا ہے اور ہم ہی کو نہیں نہ جانے کن کن علاقوں تک ہمارا پانی پہنچتا ہے کن کن علاقوں اللہ تعالیٰ سہراب کرتے ہیں سردیوں میں ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا مائنس پہ چلا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ شاہر نو بارش برسائیں گے لیکن چونکہ ٹمپریچر مائنس پر ہے وہ بارش برب بنے گی اور وہ برب جو ہے وہ پہنوں پر سٹاک رہے گی اور سوائے جو ہی گرمیاں شروع ہو جائیں گے وہ برب پگلنے لگے گا وہ ہی ہماری زمینوں میں لگے گا وہ ہی ہماری کھیتوں میں لگے گا وہ ہی جانوروں کو اسی سے ہر قسم کے سبزیاں اگر رہی ہیں اسی سے ہر قسم کا اناج اگرہ ہے اسی سے ہر قسم کے پھل اگرہ ہیں اور وہی تم اور اگر ہم کہیں گے یا اللہ چلے کلان کرتا ہم ختم اس موجی چلے کلان برداش کر کے ادھر سے ہم کو پاور بھی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے اگر چلے کلان ختم ہو جائے گا برف نہیں گرے گی پانی نہیں ملے گا تو آگلی گرمیوں میں تیار رہنا پھر خوش کسالی کے لئے اور جو ہی خوش کسالی آئے گے سب کہیں گے تو گویا اللہ نے انسان کے حیات کو باقی رکھنے کے لئے پانی اتارا اور پھر فرماتے ہیں نسوک الماء میں چلاتا ہوں پانی کو نیچے کی طرف آگ اوپر کو چلتی ہے پانی نیچے کو آتا ہے فَمُخْرَجُ بِهِ زَرْعَانِ اسی پانی کے ذریعے سے میں زمین کے اندر سے زراد پیدا کرتا ہوں تَأْقُلُ مِنْهُ عَنْعَامُ وَأَنفُسُهُمْ تمہارے جانور بھی اسی میں سے کھاتے ہیں اور تم بھی اسی میں سے کھاتے ہو انسان زندگی گذارنے کے لئے محتاج ہے اس کو گزہ چاہیے اسی زمین سے قسم قسم کے گزہیں پیدا کی پھل چاہیے اسی زمین سے قسم قسم کے پھل پیدا کی سبزیاں چاہیے اسی زمین سے قسم قسم کے سبزیاں پیدا کی کچھ سبزیاں وہ ہیں جو زمین کے اندر رہتی ہیں اور ان کے اپنے فائدے ہیں کچھ سبزیاں وہ ہیں جو باہر آ جاتی ہیں اور باہر آ کر سورج کی گرمی سے ان کے اندر ترہ ترہ کی وٹامینز آ جاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور یہ بھی کھاتے ہیں ایک مکمل ڈائیٹ کب بنتی ہے جب اس میں اناج بھی ہو جب اس میں سبزیاں بھی ہو جب اس میں گوشت ہو جب اس میں ساری چیزیں ہو تو یہ ساری چیزیں اللہ نے مہیا کر دی ہیں جس طرح سے ہم نے مکان دیا تھا اور اس میں ساری فیسلٹیز تھی اسی طرح سے اللہ نے زمین بسائی اور بسانے کے بعد تمام قسم کے فیسلٹیز وہ مہیا کر دی انسانوں کو مکانوں کی ضرورت تھی مکان بنانے کے لئے مٹی بھی چاہیے مکان بنانے کے لئے پتھر بھی چاہیے مکان بنانے کے لکڑی بھی چاہیے تینوں چیزیں اللہ نے مہیا رکھی جنگلوں میں سارے جنگلات اسی لئے ہیں تاکہ میرے بندوں کے لئے مکان بن سکیں اور نظام کیا بنایا پھل والا درخ جو ہے وہ ٹمر کا کام نہیں دیتا اور ٹمر والے درخ جو ہیں وہ پھل کا کام نہیں دیتے ہیں جن درختوں کو اللہ نے پیدا کیا مکانوں کی تعمیرات کے لئے ان درختوں میں پھل نہیں آتا ہے اور جن درختوں کو اللہ نے پھل کہلے پیدا کیا ان کی لکڑی تعمیر کی مقام نہیں آتی ہے کیونکہ اگر پھل اور تعمیری لکڑی ایک ہی ہوتے تو انسان پریشان ہو جاتا درخت کو کٹیں گے تعمیر کے لیے تو پھل سے نقصان ہوگا اور نہیں کٹیں گے پھل کے وجہ سے تو تعمیر کیسے ہوگی تو اللہ نے تقسیم کر دیا انسان زندگی نہیں گزار پاتا تھا کپڑوں کے بغیر تو اللہ نے اسی زمین سے کپاس پیدا کی جس سے کپڑے بنتے ہیں جانوروں کے جسم پر اون پیدا کیا اس سے گرم کپڑے بنتے ہیں تو گرم کپڑے بھی مہیا کیے سرد کپڑے بیٹیریل سارا اللہ نے مہیا کیا ہے تو گویا کائنات اللہ نے بسائی اس میں گرمی اتنی رکھی جو انسان برداشت کر سکے سردی اتنی رکھی جس کو انسان برداشت کر سکے گرمیوں کا آنا بھی ضروری ہے سردیوں کا آنا بھی ضروری ہے سردیاں آئیں گے اس کے اپنے فائدے ہوں گے گرمیاں آئیں گے اس کے اپنے فائدے ہوں گے گرمیاں اگر جنالاکوں میں سخت گرمیاں ہوتی ہیں پچاس ڈگری تا پہنچ جاتی ہے تو وہاں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو ایک دفعہ میں نے بھائیس ایک بزرگ سے پوچھا میں نے کہا تھا یہاں کی تو بڑی خطرناک گرمی ہے کہہ لگے یہ گرمی اللہ کی نعمت ہے بلکہ یہاں تو سکون کے ساتھ ایک منٹ رہنی سکتے ہیں جو پہنچ جگری سے اوپر گرمی چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر یہاں کشمیر میں بھی جب کھیتوں میں دھان تیار ہوتا ہے تو دھان کا دانہ اندر سے دودھ ہوگا اس کے بعد دھوب نکلتی ہے وہ دھوب اس دانے کو سکھاتی ہے تو اندر سے تومل فلگس تیار اندر سے چاول کا دانہ تیار ہوگا ورنہ دودھ جیسا رہے گا دھوب نکلتی ہے پھل پکتے ہیں دھوب نہیں نکلے گی پھلوں میں نہ رس آئے گا نہ مٹھاس آئے گے نہ کلر آئے گا تو اللہ نے انسان کے لئے ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں اور ادھر سے جسم کے اندر جو جو کچھ ہونا چاہیے تو وہ سارا مہیا کر دیا ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہم کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں جا کر ہمیں دیکھنا ہے اس دیکھنے کے لئے آنکھ ہونی چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں جا کر کہ ہمیں کان ہونے چاہیے جسے ہم سن سکیں ہم کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں جا کر کہ ہمیں بولنا بھی ہے اور بولنے کے لئے بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے دنیا میں جا کر ہم کو چیزیں یاد رکھنی ہیں اس لئے ہمارا دماغ صحیح ہونا چاہیے میموری سسٹم ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں اللہ نے مہیا کر دی قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہاری پیدائش میں کمی کوئی قومی نہیں رکھی یا ایوال انسان ماں گھر رہا کبھی رب بکل کری اے انسان تجھے اپنے رب سے کون دور کر رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور وہ ساری چیزیں تجھے دے دی ہیں جس کے تجھے ضرورت تھی اللہ دی خالہ کا کا وہی تو ہے تیرا رب جس نے تجھے بنایا اس وقت چونکہ ترہ ترہ کی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کی ایک سطح یہاں تک پہنچ گئی کہ بہت ساری لئے کہتے ہیں خدا کیجو خدای وسمت سے کیجو اس سے زیادہ جہالت کے بات اور کوئی نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ صاحب یہ لکڑی جو ہے یہ خود بخود بنی ہے لکڑی کی پینلنگ بتا رہی ہے کہ کئی بڑا اچھا آرٹس تھا بہت اچھا نجار تھا جس نے یہ ممبر بنایا اور اس پر پھول بنایا اس نے لکڑی کا انتخاب کیا اس نے اکھروڑ کی لکڑی کا انتخاب کیا پھر اس میں پھول بنائے اور بڑی محنت کے ساتھ بنائے اس کے بعد اس نے کلر کیا اس کلر میں اس نے کمیکل استعمال کیا اس کے بعد ایک آدمی اگر کہتا ہے یہ خود بخود بن گیا تو یہ بتا نہیں جہالت اسی طرح سے یہ کائنات خود بخود بن گئے خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی ہے ہم نے اگر کھانا کھایا اس کا پکانے والا کوئی ضرور ہے ہم نے کوئی کنشکسن دیکھا اس کو بنانے والا کوئی ضرور ہے ہم نے اگر بہت اچھے قسم کا اچھے قسم کا کنبل دیکھا تو اس کو بنانے والا کوئی ضرور ہے یہ مائک استعمال ہو رہا ہے اس کا بنانے والا کوئی ضرور ہے ہاتھوں میں موبائل ہیں اس کو بنانے والا کوئی ضرور ہے دنیا کی کوئی چیز خود نہیں بنتی یہ ساری کائنات خود کیسے بنی ہے تو جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا وہی اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو امتحان میں ڈال دیا ہے اور اس امتحان میں تم کب تمہارے ہاتھوں میں بزنس ہے تمہارے وعدوں کا امتحان ہر چیز ایک 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 ہی چیز مجھے نہ جانے کتنی چیزوں کا امتحان ہے نقصان ہو گیا امن امتحان آ گیا ترقی ہو رہی ہے خوب امتحان چل رہا ہے آپ ترقی کے نتیجے میں اکڑ رہے ہیں مست ہو رہے ہیں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں بزنس خراب کر رہے ہیں یا امانتداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ توازوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں زندگی گزار رہے ہیں اہدہ مل گیا یہ امانت ہے یہ امانت ہے اور امتحان ہے اس اہدے کا غلط استعمال کریں گے اس کرسی بر بیٹھ کر کے لوگوں کو ستائیں گے اس کرسی بر بیٹھ کر کے آپ کرپشن کریں گے اس کرپشن بر بیٹھ کر کے لوٹ مار کریں گے امتحان ہے آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا یہ پیسہ اپنا اگر ہے تو امتحان ہے غلط استعمال غلط جگہ پر فضل خرچی میں اڑائیں گے یا اعتدال کے ساتھ پیسہ خرج کریں گے اور اگر قوم کا پیسہ ہے کسی اور کا پیسہ ہے فانڈز ہیں تو یہ امتحان ہے آپ کہاں کہاں اس کو خرج کر رہے ہیں کسی کو پتا ہو یا نہ ہو اللہ جللہ شانہوں نے امتحان دے رہے ہیں امتحان میں انسان کامیاب بھی ہو جاتا ہے انسان بھی پھیل بھی ہو جاتا ہے ایک انسان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ ظلم کرتا ہے وہ اس کرسی کو استعمال کر رہا ہے اپنی ذاتی دولہ جمع کرنے کے لیے وہ کرسی کو استعمال کر رہا ہے کرپشن کے لیے اگر کوئی اس کے سامنے بولنے والا نہیں ہے تو مگر وہ پھیل ہو رہا ہے اس کا یہ جسم بھی گواہی دے گا بلکہ زمین بھی گواہی دے دی ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین سے آوازیں آئیں گی جیسے انسان کے ہاتھ میں موبائل موبائل کے اندر ایک چھوٹا سا چپ اور یہ چپ جو ہے وہ اندر سے بولنے لگتا ہے ٹھیک اسی طرح سے زمین کے ذرات سارا ریکارڈ کر لیتے ہیں قیامہ کے دن زمین بولے گی یہاں شرک ہوا یہاں شراب پی گئی یہاں بدکاری ہوئی یہاں ناہا قتل ہوا یہاں سجدہ کیا گیا یہاں اذان پڑھی گئی زمین بولے گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہد فرمائے جب کسی پہاڑ پر پہنچو وہاں اللہ کا وہاں کلمہ پڑھو اور وہاں اشہدو اللہ علیہ اللہ پڑھو وہاں اذان پڑھو پھر فرمایا وہاں کے ہر چیز گواہ بنے گی اور قیامہ کے دن گواہ ہی دے گی فلانے بندے نے یہاں اذان پڑھی تھی تو زمین انسانوں کی تمام آمال کو بولنے لگے گے اور ریکارڈ کر دے گے میرے بھائی ہم میں سے ہر شخص امتحان دے رہا ہے اس امتحان میں آپ کو کامیاب بنانا ہے جو جس حال میں ہیں اگر کوئی مسئبت میں ہے تو وہ بھی امتحان دے رہا ہے اور اگر کوئی خوشحالی میں ہے وہ بھی امتحان دے رہا ہے مشحالی میں ہے تو امتحان ہے شکر کرو گے عدل پر رہو گے اعتدال پر رہو گے اکڑو گے تو نہیں عیاشی تو نہیں کرو گے فہاشی تو نہیں کرو گے پیشوں کا غلط استعمال تو نہیں کرو گے لوگوں پر ظلم تو نہیں کرو گے اور اگر مسئبت میں ہیں تو امتحان ہیں کہ صاحب تم اللہ کا شکوہ تو نہیں کرو گے برا بھلا تو نہیں کہو گے اللہ سے ناراض تو نہیں ہوں گے اور آپ نے لیے موت تو نہیں مانگو گے بیمہ ایک صحابی تھے حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیٹ میں کوئی تکلیف تھی اس ساری زندگی وہ تکلیف برکرہ رہی اور اتنی سخت تکلیف تھی کہ وہ بار بار حضور سے آ کر کہتے تھے یار رسول اللہ مجھے خودکشی کی اجازت دے دی اور کبھی ہنستے ہنستے کہتے تھے یار رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں خباب ابن عرب صحابی کا نام ہے پیٹ میں کوئی تکلیف تھی انہیں ساری زندگی وہ تکلیف رہی بار بار حضور سے آ کر کہتے تھے مجھے خودکشی کی اجازت دے دیں آپ علیہ السلام سختی سے منع کرتے رہے اس کو کسی نے کہا کہ تم لوہا گرم کر کے پیٹ پر لگاؤ اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو سات مرتبہ لوہا گرم کر کے پیٹ پر لگایا سارا پیٹ جلا دیا مگر اندر کی تکلیف دور نہیں ہوئی جب اللہ کے نبی ایسا ہم نے دیکھا اس کا پیٹ سارا جلا ہوا شستر گرم کرے سیکھیں گرم کر کے پیٹ پر لگائی کسی نے ان کو کہا تھا تھرپی آج کے زمانے بھی تھرپی ہے یہ وہ ہی ہے آج ترقی آفتہ تھرپی ہے پہلے زمانے بھی وہ پسیدی سادھی تھرپی ہوتی تھی آج بھی یہاں بھی جانوروں کو داغتے ہیں داغنے کا علاج تو جانور جب بہت زیادہ انکنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کو داغتے ہیں اس کے کان داغتے ہیں اس کے پیچھے کے حصے کو داغتے ہیں اس کے بعد پھر وہ بیل جو ہے وہ کابو میں آ جاتا ہے گاؤں کے لوگ جانتے ہیں اس کو تو صحابی نے داغہ اپنے بھی اس کے بعد اللہ کے نبی ایسا نے حرام کر دیا اس داغنے کی علاج کو منع کر دیا ساری زندگی اس نے تکلیف برداشت کی ہنس ہنس کر کے کبھی کہتے تیار سمجھے اجازت دے دیں میں خود کوشی کر لوں گا میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں اور کبھی غم مگر اللہ کے نبی لیکن کبھی زبان پر کوئی شکوانی آئے کہ خدا ہے ان کیا ہے تو رہاں بہت مصیب تسمس ہم ایک دفعہ بیمار مزاک پرسی کے لئے گئے تو وہاں جب گئے اس نے کہا ہے وہاں تتمیز خدا ہے میں کیا ظلم ہو اس کورمت پھر کہتا ہے خدا ہے وہ کیا ہے لوگ تس نام رس وہ خدا ہے میں کیا اس میں ایک کورمت یہی جملے وہ بولتا رہا ہم تو ڈر گئے میں نے کہا یار سبر کرو کہتا ہے موقعات کرا سبر تیم کیا میں کیا اس کورمت تیم ترونے ساتھ مصیب تسمس بھی وہ تمہار چھ سال ہو گئے وہ آکسیجن کا وہ لگا ہوا تھا اور اسی حال میں تھا میرے بھائی انسان امتحان آئے گا کبھی جوانی ایک امتحان ہے کاروبار اچھا چل رہا ہے ایک امتحان ہے خدا نخواستہ کاروبار میں لاس ہو گیا امتحان چل رہا ہے خدا نخواستہ بیماری آگئی یہ امتحان ہے اور اللہ کرے بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے یہ امتحان ہے خدا نخواستہ نکاح ہو گیا اور انمن چل رہی ہے یہ امتحان ہے کہ ہم غلط رویہ اختیار کریں گے نکاح ہوا اس انمن ہو گئی اور مزاجوں میں جوڑ نہیں لگا یہ امتحان ہے کہ ہم ہم اچھے اخلاق برتیں گے یا برے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے ہم ظلم کریں گے ہم بدیانتی کریں گے ہم گالیاں دیں گے لڑیں گے یہ امتحان ہے یا صبر کریں گے برداشت کریں گے ہر موقع ایک انسان بزنس کر رہا ہے اس بزنس کرنے والے کو یا تو ترقی ہوگی یا نقصان ہو رہا ہوگا نقصان ہو رہا ہوگا یہ بھی امتحان ہے اور ترقی ہو رہی ہے تو وہ بھی امتحان ہے اس بزنس میں امانہ داری کا امتحان ہے دیانت کا امتحان ہے کسٹمر کو لوٹ رہے ہیں آپ یا کسٹمر کے ساتھ عدل کر رہے ہیں امتحان ہے اللہ کے نبی آلی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا دیانت داری کے ساتھ امانہ داری کے ساتھ بزنس کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا یقین ہم تو سمجھتے ہیں اگر قیامی امانہ تو دیانت کے ساتھ بزنس کرے گا یہ تو ولیوں سے اوپر نکل جاتا ہے ہمارے نظر میں یہ دکاندار یہ ٹریڈر ہے مگر اللہ کے ہاں ولیوں سے بھی اوپر ہے ولیوں سے اوپر کیسے ہے کہ حدیث میں ہیں دیانت داری امانت داری کے ساتھ بزنس کرنے والا قیامت کے دن یا نبیوں کے ساتھ ہوگا یا صدیقین کے ساتھ ہوگا یا شہیدوں کے ساتھ ہوگا چوتھا درجہ صالح ان کا ہے ان کا نام نہیں لیا یہ کہتا ہے یہ ان سے اوپر جا چکا ہے لیکن دوسری طرف سے جب یہ بزنس مین جھوٹی قسمیں کھا کر ایکس وائر مال بیچے گا کسٹمر کو دھوکہ دے گا مال کسی کا ہڑپ کرے گا پیسہ آپ وقت پر ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ ملاوٹ دھوکہ فراد یہ سارا کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ات تجار یبعصون یوم القیامت نارا بزنس کرنے والے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے مگر جو اپنے آپ کو بچائے اس چیز سے جو وہ خود اپنے لئے برداشت نہیں کرتا ہے ایک بزنس مین پسند نہیں کرتا ہے کوئی مجھے دھوکہ دے یہ وہ دوسرے کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہیے ایک بزنس مین پسند نہیں کرتا ہے کہ باپاری مجھے خراب مال بیچے اس کو بھی آگے خراب مال نہیں بیچنا چاہیے ایک باپاری پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی میرا پیسہ دبائے اس کو بھی دوسرے کا پیسہ نہیں دبانا ہے اسلام چاہتا ہے وعدے پورے کرو ہمارے بہت سارے بزنسمنوں کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ کھری جار گیا ہے وہ پیسہ وقت پر عدا نہیں کرتے ہیں ظلم قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے شخص فرمایا جس نے دوسرے کا پیسہ دھڑپ کیا دبایا میں اس کی طرف سے قیامت کے دن کھڑا ہو کر اللہ کے بارگاہ پر شکار کرو یا اللہ اس نے اس کا پیسہ کا ہے ہر انسان ہر وقت امتحان دے رہا ہے اس لئے ہر چیز کو سمجھو ہماری آنکھ امتحان دے رہی ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں ہمارا کان امتحان دے رہا ہے ہم کیا سن رہے ہیں ہمارا ہاتھ امتحان دے رہا ہے ہم اس حال سے کیا کیا کر رہے ہیں ہمارا دماغ امتحان دے رہا ہے اس دماغ میں ہم نے کیا کیا بسایا ہمارا پیٹ امتحان دے رہا ہے ہم نے اس کو حرام بحث سے بھرا یا حلال سے بھرا ہماری جوانی امتحان دے رہی ہے اس جوانی کو ہم غلط راستوں پر چلا رہے ہیں یا بچا رہے ہیں ہماری کرسی امتحان دے رہی ہے ہمارا امام امامت کر رہا ہے یہ امامت امتحان ہے کہ تم صحیح طرح سے امامت کر رہے ہو یا دھوکی کی امامت کر رہے ہو تم نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہو یا تمہارے خیالات کچھ اور رہتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا کہ ازان دینے والا امانت دار ہے کہ وقت پر وہ ازان دے ہر چیز امانت ہمارے پاس ہے اس امانت کا امتحان دینا ہے اور جو کامیاب وہی انسان ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے بچہ محنت کرتا ہے پاس ہو جاتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ امتحان ہوتا ہے ٹیسٹوں میں پاس ہو گئے کامیاب ہو گئے بس ٹھیک ہے زندگی خود ایک امتحان ہے اللہ جلل رشانہ فرماتے ہیں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم کہو مسلمان ہیں اور تم پر پھول برسیں گے تم کو مسئبتیں بھی آئیں گی امتحانات آئیں گے کبھی عہدہ دے کر میں امتحان لوں گا کبھی عہدہ چھن کر امتحان لوں گا کبھی دولت دے کر امتحان لوں گا کبھی عہدہ چھن کر امتحان لوں گا کبھی اچھی صحت ملے گی امتحان ہوگا کبھی صحت واپس جلے جائے گی امتحان ہوگا ہر حال میں انسان امتحان دیتا ہے اس امتحان میں کامیاب کس طرح سے ہوگا جب ہر محلے پر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا اللہ ہمیں کیا کہتا ہے اگر اللہ نے ہم کو پسند کیا مسئبت میں رکھنا ہم اس کے لئے بے تیار اور اگر اللہ نے آپ کو راحتیں دی ہیں ہم راحتوں میں رہ کر کے ہم ایاشی فہاشی نہیں کریں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سارا دین دیا وہ بلکل آسان دین ہے یہ مشکل دین نہیں ہے اس میں کچھ چیزیں کرنی کی ہیں کچھ چیزیں بچنے کی ہیں جیسے ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو دوائی دیتا ہے یہ کھانے کے دوائی ہے اور یہ تمہیں پریز کرنا ہے کوئی بیمار دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ صاحب آپ نے مجھے ساوی چیزیں بند کر دی ہیں میں کیا کروں گا نہیں ہر بیمار یہ چاہتا ہے کہ میری سہت ٹھیک ہو جائے اس کے لئے مجھے کوئی بھی پریز کرنا پڑے ٹھیک اسی طرح سے اسلام نے کچھ چیزوں کو بین کر دیا ہے وہ انسان کو نقصان پہنچانے والی جیسے ڈاکٹر نقصان پہنچانے والی چیزوں کو بین کر دیتا ہے اسی طرح سے اللہ جلل شان ہو انسانوں کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو حرام کر دیتا ہے اور جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں وہ لازمان انسان کو نقصان پہنچانے والی تھی یہ بات اس لئے کہی جا رہی ہے کہ دین بھی ہمارے پاس امانت ہے اس امانت کے ساتھ ہم خیانت نہیں کریں گے خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے کبھی کبھی انسان سوچتا ہے خدا ان کیا اس کو یہ حرام یہ اللہ نے حرام کیوں کر دیا یوں کو اس ماں سنہا رہا اور کبھی کبھی اندر برے خیرات اُبرتے ہیں خدا ان کیا اس کو یہ حرام یہ دین ہے جو مشکل یہ دین مشکل ہے اس پر کون چل سکے گا تو گویا ہم پیسلے سنا رہے ہیں اللہ نے جو چیز حرام کی دیو غلط کیا ہے ہونا چاہیے تھے یہ حلال اللہ اس وقت کے حوادہ ہو اس میں انسان کے امان کا امتحان ہوتا ہے کہ تم میرے قانون کو مان رہے ہو یا میرے قانون پر تمہارے اعتراضات آ رہے ہیں تو انسان فیل ہو جاتا ہے ماننے کے اللہ جللہ شانہو اس اسلام کو سمجھنا ہماری آسان بنائے اور ہر امتحان میں ہم کو کامیاب بنائے ہم جس زندگی کے مرحلے میں چاہے ہم جوانی میں ہیں چاہے بزنس کر رہے ہیں چاہے شادی شدہ ہیں چاہے مصیبت میں ہیں چاہے بیمار ہیں اس امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں یا اللہ ہم آپ کے گھر میں یہاں حاضر ہیں یا اللہ یہاں کوئی دعوت نہیں کوئی فنکشن نہیں کوئی کھیل تماشا نہیں ہمارے اندر ایمان بہت کمزور ہے مگر ہے جب ہم نے سنا ہم نے جانا کہ آج جمعہ کا دن ہے آزان ہو رہی ہے